جو فقیر اس وقت تمہارے دروازے پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اصل میں یہ وہی شخص ہے جو کئی سال پہلے میرا خامد تھا میری اس سے نئے شادی ہوئی تھی اور شادی کے فوراً بعد ہمارے دروازے پر ایک سائل آیا تھا اس نے کھانا مانگا اور میرا یہ خامد غصے میں آ کر اٹھا اور اس نے فقیر کو مارنا شروع کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ موضوع ناظرین اکرام نیا جوڑا نئے نشادی ہوئی تھی چند دن ہی گدرے تھے رات کا وقت تھا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے دروازے پر تر سکتی خامد کو بڑھاتے آشایہ یہ کون ہے جو ہمارے عیش و آرام میں دخل انتازی کر رہا ہے اس کی بیوی کہن لگی کوئی بات نہیں کوئی ضرورت مند ہوگا اچھا میں دیکھتی ہوں اس نے دروازے کی اوٹ سے اسے پوچھا اس نے کہا کون ہے تو جو دخصت دینے والا تھا اس نے جواب دی اس نے کہا میں فقیر ہوں بھوکا ہوں اگر کھانا کھلا دو تو بڑا چکر گزار ہوں گا بیوی نے کہا اچھا صبر کرو جب وہ واپس آئی تو خامد جو ہے غصے سے اس نے پوچھا دروازے پر کون تھا کہن لگی کوئی فقیر ہے کھانے کا طلبگار ہے اس کا خامد جو ہے وہ غصے سے بڑھ بڑھایا کہن لگا بھلا یہ کون ہوتا ہے اس وقت ہمارا دروازہ کھٹ کھٹانے والا وہ غصے سے باہر نکلا اور اس نے آکھا اس فقیر کو مارنا شروع کر دیا وہ بیچارہ مازد کرتا رہا مگر صاحب خانہ یہ شخص اس کی نئے نئی شادی ہوئی تھی اس کا پارہ بڑی بلندی پر تھا عزیزو وہ فقیر جو تھا ہامتا کامتا واپس چلا گیا بھوک سے بڑی سخ لگ ہوئی تھی اور آئی تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی کے دروازے پر گیا ہو اور اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سروک ہوا ہو اور ناظرین اکرام پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال ہو سکتا ہے اس نے بدعا دے دی ہو خامد واپس آ گیا اب اس کا مور جو ہے وہ آف ہو چکا تھا وہ بڑھ بڑھاتا ہوا کھانے پر بیٹھ تو گیا لیکن اس کے دیکھا اس کی بیوی اس کی دلہن بڑی پریشان نظر آ رہی تھی لو جی تھوڑا سا وقت گزرا اچانک اس کے شہر کی طبیعت خراب ہو گئی اس نے دیکھا اس کو چکر آ رہے ہیں اس کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی اندیک کی قوت میں دبوچ لیا ہے وہی اس کا خامد جو بڑا صحت مند تھا اور بڑے فقر تکبر اس نے سوکیر کو مارا تھا بری طرح چلا رہا تھا اسی حالت میں وہ گھر سے باہر نکل گیا اب یہ نئی نمیلی دلن تھی بڑی پریشان انتظار کر رہی ہے کب آتا ہے کب آتا ہے نہیں آ رہا ایک دن دو دن ہفتہ مہینے گزر گئے رشتہ دار عزید اکارہ پریشان ہر جگہ تلاش کیا اور پھر ناظرین اکرام مہینے نہیں سال گزر گئے اس کی بیوی انتظار کرتی رہی اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جاتی ہے اس نے کہا حضرت قاضی میرا خامد کئی برس مفقود الخبر ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہاں گیا ہے ہم نے اس کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مر رہا میرا مستقبل جائے اس کا فیصلہ کرے میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح اس کو فسخ کر دیا جائے عدالت میں اس کیس کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر اس کا نکاح فسخ کر دیا عدد گزر گئی اس کی شادی ایک نیک دل شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے شادی کو چند در گزرے اور پھر وہی حالت پیش آتی ہے جو آج سے کئی سال پہلے پیش آئی تھی عورت نے جستر خان کی اوپر کھانا لگایا ہوا ہے دونوں میاں بیوی کھانے پر بیٹے ہوئے ہیں چند لکویں لیا تھے کہ کس نے دروازہ ناک کیا اس کا خامد کہنا کہا کون ہے جس وقت ہمارے کھانے میں مخل ہوا چاہتا ہے کہتا ہے اچھا میں دیکھتا ہوں بیوی کہا لگے نہیں نہیں آپ بیٹھے رہے بیٹھے میں جاتی ہوں اور پھر اس نے دروازہ کی اوٹ سے پوچھا کون ہو کیا چاہتے ہو جو دکھ سک دینے والا تھا اس نے کہا بیوی میں فقیر ہوں کئی دنوں سے بھوکا ہوں مجھے کوئی کھانا کھلا دے بیوی واپس آئی اپنے خامد سے آکے کہنے رہے گی ایک فقیر آدمی ہے کئی دن سے بھوکا ہے کھانا مانگ رہا ہے خامد نے اسی وقت دسترخان سے کھانا اٹھایا اور بیوی سے کہنے لگا ایسا کرو اسے دے دو اور کہو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھائے اگر کھانا بچ گیا تو ہم بہتر ہم کھا لیں گے ورنہ اور پکا لیں گے ناظرین اکرام وہ خاتون جو ہے وہ کھانا لے کے گئی اس فقیر کو کھانا پیش کر دیا یا باپس لوٹ کر آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ پوری طرح رو رہی تھی اس کے خامد نے پوچھا کیوں رو رہی ہو کیا ہوا ہے اس فقیر نے کوئی تمہیں سخت بات کہہ دی ہے اس عورت نے روحتے ہوئے جواب دیا کہنے لگی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں جو فقیر اس وقت تمہارے دروازے پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اصل میں یہ وہی شخص ہے جو کئی سال پہلے میرا خامد تھا میری اسے نئے نئے شادی ہوئی تھی اور شادی کے فوراں بعد ہمارے دروازے پر ایک سائل آیا تھا اس نے کھانا مانگا اور میرا یہ خامد غصے میں آ کر اٹھا اور اس نے فقیر کو مارنا شروع کر دیا وہ فقیر نے ڈھالو کر چلا گیا اور پھر اچانک میرے خامد کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس کے حواس سلف کر لیے گھر سے باگ گیا ہم نے اسے بڑا تلاش کیا نہ ملا اور پھر میں نے عدارت میں اس سے جا کر کھلا لے لیا عدارت میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور پھر میری تمہارے سچادی ہو گئی اور آج میں نے اس کو دیکھا ہے ایک سائل کے ایسیے سے دیکھا ہے وہ میرے دروازے پر کھڑا ہے بیک مانگ رہا ہے ناظرین اکرام اس کے خامد نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی رونے لگا بی بی نے بڑے حیران ہو کے پوچھا کہنے لگی آپ کیوں رو رہے ہوں کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے سابقہ خامد نے جس آدمی کو مارا تھا وہ کون ہے کہنے لگے مجھے مجھے ذریعہ بتا کہ وہ کون ہے اس کا خامد کہنے لگا وہ میں ہی تھا جسے اس دن اس نے مارا تھا اور وہ پاک ہے وہ ہستی جس نے ایک متکبر شخص سے ایک فقیر اور مسکین کا بدلہ لے لیا مجھ سے اس نے جو صفاکانہ سلوک کیا میری بیستی کی مجھ بھوکے پیاسے پر جو گدری اللہ تعالیٰ نے سارا ماجرہ دیکھ لیا اس نے ظلم کا پسند نہ کیا جس نے انسانیت کی توہین کی تھی اس پر اپنا عذاب نادر کر دیا رب کے کریم نے میرے سبر کا پورا بدلہ دیا میں نے مار کھائی سبر کیا ہاتھ نہیں اٹھایا زبان سے اف تک نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا مجھے اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا اور اس ظالم شخص کو یہ سزا دی کہ اس کی اکل اس کا مال چھین لیا اب وہ در بدر مارا مارا پھرتا ہے اب وہ بکاری ہے اور کہنے لگا کہ میں اس اللہ رب و ریت کے صدقے کیوں نہ جاؤں جس نے سبر کا کتنا میٹھا پھل دیا ہے ناظرین اکرام میں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے بڑے مشہور صحابی تھے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت ان کو یمن بھیجا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اتح کے دعوت المظلوم ماز مظلوم کی بدعا سے بچنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اس لیے کہ اس کے جو مظلوم ہے اس کی بدعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو بدعا ہوتی ہے اس کو فوراً قبول فرمانتے ہیں ناظرین اکرام میں آپ سے بھی کہوں گا اپنے آپ سے بھی کہوں گا اپنے اندر لین رکت کسی غریب کو دیکھیں مسکین کو دیکھیں آپ کے اندر رکت آپ کے اندر ہمدردانہ جذبات جو ہے وہ پیدا ہونے چاہیے کوشش کریں حد تلمکان اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کریں لوگوں کے ساتھ نیکی کریں کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں مت سمجھے کہ ہم بڑے ہیں خدا کی قسم کچھ نہیں ہے موسیقی موسیقی